کیا پاکستان تحریک انصاف خود بھی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان ریلیز ہوں یا تحریک انصاف نے خود یہ سوچ لیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں اگر حکومت رکھتی ہے تو فی الحال ایسا ہی بہتر ہے کیونکہ احتجاج کی جو کال آپ 15 اکتوبر کو دے رہے ہیں اس پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ شنگھائی دعون تنظیم کا اجلاس چاری ہے اور آپ ایسے میں انتہائی نازک دن پر جو احتجاج کی کال دے رہے ہیں تو اس پر الٹا آپ پر کریک ٹاؤن بھی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عوامی طور پر یہ پروپیگنڈا بھی کیا جائے گا کہ آپ ملک کے اتنے بڑے ایونٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس پر عادل راجہ نے بھی موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو خوب آڑے ہاتھ ہو لیا ہے عادل راجہ نے شیخ وقاس اکرم کے اس اعلان کے بعد خوب تنقید کی جس میں شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور عمران خان سے ملکات بحال کرے ان کی فیملی وکلار پارٹی کارکنان کو پوری رسائی دی جائے یہ تماشا ہم اب زیادہ دیر تک پرتاشت نہیں کریں گے ہمیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اگر یہ نہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف پندرہ اکتوبر کو اسلام آباد میں فیصلہ کون احتجاج کرے گی اور اس دوران سارے پورامن احتجاج پنجاب میں منسوک کیے جا رہے ہیں یاد رہے کہ پنجاب میں گیارہ اکتوبر سے چودہ اکتوبر تک احتجاج کا ایک پلان دیا گیا تھا جس میں مختلف اصلاح میں احتجاج کیا جانا تھا شیخ وقع سکرم نے کہا کہ پلٹیکل کمیٹی نے ہنگامی اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مایوس کن فیصلے کے بعد اگلے چند منٹوں میں پلٹیکل کمیٹی کے فیصلے کا علامیہ شیر کیا جائے گا جس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ پندرہ اکتوبر کو اسلام آباد ڈی چوپ میں احتجاج کی کال دی جاری ہے اس پر عادل راجہ نے کہا کہ آپ صرف میٹنگیں ہی کریں اور کوئی کاروائی نہ کر کے ساکھ ہو رہے ہیں کل نو بجے اڈیالہ کے باہر آپ احتجاج کرنے کی کال دیں اور پھر خود ہی نتائج دیکھ لیں جہاں تک پارٹی کے موجودہ چیئرمن بیریسٹر گوھر کا تعلق ہے کیا آپ واقعہ ان سے کوئی توقع رکھتے ہیں عادل راجہ نے کہا کہ اس نے کازی کو فل ٹوس دیا اور کازی نے شارٹ کھیلا ہی نہیں تبدیلی کبھی بزدلوں کی بزدلی سے نہیں آیا کرتی یعنی عادل راجہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کو رہا کروانا تھا تو پھر پندرہ اکتوبر تک کا انتظار کیوں کر رہے ہیں یا آپ کو عمران خان تک رسائی چاہیے تو مزید پانچ دن کا انتظار کرنے کا کیا مقصد ہے آپ کو رہائی نہیں دی جا رہی تو آپ کل صبح احتجاج کرنے چلے جائیے اور ایسیو سمٹ سے پہلے پہلے آپ اپنے مطالبات منوا بھی سکتے ہیں ایسیو سمٹ کے دوران آپ کو یہ احتجاج کرنے جائیں گے الٹا آپ پر کریک ٹاؤن بھی ہوگا اور اس میں ہمدردی حکومت بھی حاصل کر سکتی ہے اس پر عادل راجہ کے جانب سے موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر بھرپور تنقید کی جا رہی ہے